موسیقی 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 تو یہ میں الہدہ نکال کر اور رکھ دوں گی اور آگے جو اس میدے کا کام کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی اب اس میدے میں میں یہ آدھا ٹی سپون نمک ڈال دوں گی اور تین سے چار ٹیبل سپون میں نے گھی لیا ہے اور گھی کو میں نے تھوڑا سا پگھا لیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اور یہ اچھے خستہ بنے ہمارے سامو سے اور اب میں میدے کے ساتھ یہ گھی کو مکس کر لوں گی اچھی طرح سے گھی کو اچھی طرح میں نے میدے میں مکس کر لیا ہے اور اب میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے اس کا آٹا گوندوں گی آٹا نہ ہمیں بہت زیادہ سکت رکھنا ہے اور نہ بہت زیادہ نرم رکھنا ہے یہ دیکھیں نازیم آٹے کو میں نے میدے کو میں نے ایک جگہ سالہ جمع کر لیا ہے اور اب میں اسے تقریباً 15 سے 20 میٹ تک ریسٹ پر رکھ دوں گی اور اس پر یہ کوئی بھی آپ پلاسٹک وغیرہ چڑھا کر اور اسے 15 میٹ کے لیے رکھ دیجئے میدے کو میں نے گون کر اور رکھ دیا ہے اور اب میں جو آلو کا کام کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازیم میں نے تقریباً یہ ایک کلو آلو اوبال لیے تھے اوبالنے کے بعد میں نے ان کا چھلکہ اتار دیا ہے اور اب میں اس طرح سے اس کو اس میشر سے میش کر لوں گی اور میش کرنے کے بعد جو میں اس کی فیلنگ تیار کروں گی آلووں کا وہ آپ کو دکھاؤں گی آلو سموسہ رول کے لیے جو میں فیلنگ تیار کروں گی اس کے لیے میں نے آلو کو میش کر لیا ہے اور اب میں اس میں لے لوں گی یہ دو ٹیبل سپون آئل اس گرم ہوتے ہوئے آئل میں میں ڈال دوں گی یہ آدھا ٹی سپون میں نے سفیز زیرہ لیا ہے یہ اس میں ڈال دوں گی زیرے کے کچھ چٹکتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹی سپون لہسن اور ادرک کا پیسٹ لہسن اور ادرک بھی تھوڑا سا میں اس میں پکا لیں لہسن اور ادرک کے کچھ پک جانے پر اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ ایک ادرک پیاس جو کہ میں نے بہت بارک کٹ کی ہے اور یہ ایک درمیانی سائز کی میں نے پیاس لی ہے پیاس کو اس میں تھوڑا سا مجھے نرم کرنا ہے بہت زیادہ لال نہیں کرنا ہے پیاس کے کچھ نرم ہوتے ہی اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ ایک ٹی سپون نمک بھر کر ڈالوں گی ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ایک ٹی سپون بھر کر میں لوں گی لال میرچ کا پاوڈر ایک چوتھائی چمچ میں ڈال دوں گی اس میں ہلدی پاوڈر ایک ٹی سپون میں ڈال دوں گی اس میں چاٹ مسالہ ایک چوتھائی چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ دو ٹی سپون بھر کر میں نے کٹا ہوا دھنیا لیا ہے اور یہ بھی میں ڈال دوں گی اور ان سارے اگزہ کو مجھے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ تھوڑا سا اس میں پک جائیں اس کا کچھاپن مسالے کا ختم ہو جائے اور اب میں اس پکتے ہوئے مسالے میں ڈال دوں گی یہ تین ارد میں نے ہری مرچے لی ہیں اور ان کو بلکل بارک چوپ کر لیا ہے اور یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی ان سارے مسالوں کو پکاتے ہوئے ہمیں آج کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آج کو ہمیں دھیما ہی رکھنا ہے برنہ یہ مسالے جل جائیں گے تو پھر بہت بری اس میں لذت ہو جاتی ہے تو ان کو دھیمی آج میں ہی ہمیں تھوڑا سا پکانا ہے مسالوں کو کچھ دیر پکانے کے بعد ہم اس میں یہ میش کی ہوئے آلو ڈال دوں گی اور آلو ڈالنے کے بعد میں اس میں سارے مسالے مکس کر لوں گی اچھا مرچ مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ رکھ سکتے ہیں لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین میں نے مسالہ اور آلو سب کو مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کا چولہ بند کرتے ہوئے اس میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون پودینہ جس کو میں نے بارک کٹ کر لیا ہے چار ٹیبل سپون میں نے ہرا دنیا لیا اس کو بارک چوب کر لیا اب میں اس سارے اچھا کو مکس کر کے اور اس آمیزے کو میں آپ ٹھنڈا کروں گی ٹھنڈا کرنے کے بعد میں آگے اس پر کیا کام کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں آلو کی فلم کو ہم نے تیار کر کے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب میں اس آٹے کو تھوڑا سا گون کر اور بلکل سوفٹ آٹا تیار کر لیتی ہوں اس کا یہ دیکھیں نازم آٹا ہمارا ریڈی ہے اور اب میں اس کے پیڑے بنا لیتی ہوں اور پیڑے میں جو بناوں گی وہ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں نازم میں نے ان کے پیڑے بنا لیا ہے اور دیکھیں آپ کے پیڑے اس طرح سے اتنے بڑے بنائے ہیں اور اب میں اس کی روٹی بیر کر جو آگے کام کروں گی وہ دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم جو میں نے میدہ آپ کے سامنے بچایا تھا یہ میں اس بڑے باول میں لے لوں گی اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کی لہی تیار کروں گی بےٹر تیار کروں گی یہ دیکھیں نازم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے میں نے اس کی اس طرح سے گاڑی سی لہی تیار کر لی ہے اور اب ایک پیڑا لیتے ہوئے میں اس کی ایک پتلی سی میں روٹی بیل لوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے اتنی بڑی روٹی کو بیل لیا ہے اور یہ فیلنگ بھی ہماری اب تھنڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ تو میں اس فیلنگ میں سے اس پر ڈال کر اور اس کو میں پھیلاؤں گی اور اب میں اس فیلنگ کو ہاتھا کی مدد سے پھیلاؤں گی کیونکہ یہ چمچ سے بہت اچھی طرح سے نہیں پھیلے گا یہ دیکھیں آپ اور جتنی چاہے آپ اس پر فیلنگ کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے آمیزے کو آلو کے مکسٹر کو اس پر پھیلا دیا ہے اچھی طرح سے اور یہ کنارہ میں نے کھالی رکھا ہے اور اب میں اس پر تھوڑا سا یہ ٹرماتر کےچپ ڈال دوں گی پھیلاتے ہوئے یہ دیکھیں آپ یہ بچے بہت ہی شوک سے یہ ساموسہ رول کھائیں گے اور اسے میں اس طرح سے تھوڑا سا پھیلا دوں گی کہ یہ سب پر اچھی طرح سے لگ جائے مکس ہو جائے اور اب میں اسے اس طرح سے پھول کروں گی اور یہ آپ یار دکھیں گا کہ اس کی روٹی بہت زیادہ موٹی ہمیں نہیں بیلنی ہے اس کو ہمیں پتلا ہی بیلنا ہے تو یہ ساموسے بہت اچھے تیار ہوں گے ہمارے اور یہ دیکھیں میں اس طرح سے ان کو رول کر رہی ہوں اور اب یہ دیکھیں میں نے جو جگہ لکھی تھی اس پر یہ میں نے جو مکسٹ تیار کیا ہے میدے والا پانی کے ساتھ یہ میں اس پر لگا دوں گی اچھی طرح سے یہ اور یہ اس طرح سے اسے میں بند کر دوں گی اور یہ دیکھیں آپ کہ یہ ہمارے رول بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ناظرین میں یہ شروع والا حصہ کاٹ کر الہدا کر لوں گی لیکن یہ بھی انشاءاللہ ضائع نہیں جانے دوں گی اور یہ دیکھیں آپ کہ میں اس طرح سے آدھا آدھا انچ پر ان کو کٹ لگا دوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے ساموسہ رول اس طرح سے تیار کر لیے ہیں یہ دیکھیں آپ اور اب میں ان کو فرائی کروں گی لیکن اس سے پہلے ایک کام اور کروں گی وہ آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں جو ہم نے میدے اور پانی سے یہ مکچر بنایا تھا اب میں اس میں آدھا ٹی سپور میں اس میں یہ نمک ڈال دوں گی نمک میں نے ایک چھتہ چمچ ڈالا تھا اور آدھا ٹی سپور میں اس میں یہ کٹی ہوئی لال میچ ڈالوں گی اور اب میں اس میں سپور پانی ڈالتے ہوئے اس آمیزے کو مزید پتلا کر لوں گی اتنا گاڑھا نہیں رکھوں گی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ میں نے اس طرح سے اس کو اتنا پتلا کر لیا ہے اور چلیں اب آپ کو فرائی کرتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور یہ جو میں نے آمیزہ لیا ہے اس میں یہ ایک ڈیپ کرتے ہوئے اس طرح سے اس کو مکس کر لوں گی اور یہ کڑھائی میں میں ڈالتی جاؤں گی یہ دیکھیں آپ اور بہت زیادہ تیز میں نے اوائل کو نہیں کیا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ یہ بہت اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں اور ان کو ہمیں کرسپی ہونے تک فرائی کرنا ہے اور بہت زیادہ اس میں کڑھائی میں نہیں ڈالوں گی میں یہ رول ساموسہ کیونکہ یہ آپس میں چپک جاتے ہیں تو پھر یہ نکلتے نہیں ہیں جڑ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ بس اس طرح سے میں فرائی کر لوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارے رول ساموسہ بلکل تیار ہیں یہ دیکھیں آپ اور انشاءاللہ میں سارے فرائی کر کے آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے آلو ساموسہ رول بلکل تیار ہیں بہت آسانی سے اور بہت ہی مزے یہ ساموسے تیار ہوئے ہیں آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی آپ کی میری ریسپی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھے گا اللہ حافظ